میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا ستم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیا یہ کیسا ستم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیا میں اس کے ساتھ ہو کر بھی اس کا ساتھ نہیں دے پار رہا ہوں میں نے ہاتھ سے پہلے اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی پیسوس نہیں کیا موسیقی 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 ہارڈی کتنا فرنک ہو گیا نا رامس کے ساتھ اسے کھیلنے کے لئے ایک پارٹنر جو بل گیا ایک نہیں دو دو منہل پیتا ہے یہاں سہی کہہ رہی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ منہل کے لئے رامس کیسا رہے گا موسیقی آپ سے بات دے رہی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ رامس منہل کو وہ سادھی خوشیاں دے سکتا ہے جو آیان دینا چاہتا تھا نہیں سارا کوئی بھی کسی کی کمی پوری نہیں کر سکتا موسیقی لیکن ہم منہل کو خوش کرنے کیلئے کوشش تو کر سکتے ہیں نا رامس سے بات کریں نا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں رامس سے تم ہی منہل سے بات کرو رامس منہل کو منع لوں گے میری بہن کو اس کی زندگی کی خوشیاں واپس مل جائیں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اس کا گھر آباد ہو جائے آت لیں مجھے تو یہ سوچ کر ہی ڈڑ لگتا ہے کہ اگر تم اپنی بیماری کی وجہ سے یہ بھول گئیں کہ تمہیں مجھ سے کتنا پیار ہے تو میں تمہاری جاؤں گا پلیز تم کبھی نہیں بھولنا کہ ہم میں کتنا محبت ہے پلیز کبھی نہیں بھولنا مجھے اور میرے پیار کو پلیز سارا پلیز نمی بھولنا جید اب یہ ہی دے ایتھنک اوپر روم میں چاہتا ہوں بھول انجوائے کیے نا جاندے آج میرے بیٹوں کیا کہاں گئیں تھے وہ حادی کی شورت پر جوز کر گیا تھا تو اسے چینج کرانے کے لئے جوز کرانے کے لئے آپ نے زارا پلیز مجھے پاک بھوک لگی ہے کچھ کھلا دا اے میں نے کہا ہے بنایا ہے وہ آب ایتھے میں دیکھ کر آتی ہوں تینکیو خیرو مجھے چھوڑی دینا پلیز بھائی آہ آفیس سے آف لے لیا آپ نے میں نے ہاں یار میں سوچا تھا کہ گھر رہوں اپنی بیگم کے ساتھ رہا سا ٹائم سپن کرنے اس کا تھوڑا خیار لکھ لوں مجھے دو ایسا لگتا ہے کہ بھابی آپ کا ساتھ خیال لگتی بھائی 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 کچھ تو فائدی ہوتے ہیں ہاں بھائی لکھی ہیں آپ آپ کے پاس تو بی ویم ہمارے تو دور دور کا کوئی آثار نہیں پراندر سب شادی کنی کر لیتے بھائی بھائی ارادہ انشاءاللہ سو بھائی آپ کو شادی کر لینی چاہیے لیکن لڑکی کی نیچر بہت اچھی انی چاہیے ایکشلی چیز رائی چیز گھتا پوینٹ آم بھگم اچھی ہوتی ہے نا تو آپ کے سارے کی سارے زندگی خوبصورتو چاہتی آہ اگر نہ ملی تو اگر نہ ہو تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے لیکن لڑکی کی نیچر بہت اچھی انی چاہیے بھائی میری ہو جی آغاز آپ جی جی بھائی اپنے کولپ بیک کر رہا تھا ان کے انت جزا廷ی جزا廷ی جزا ه嘉ی کہ س tomar جزرا کہ سdriving شکل س consegue اسے کے چل دے کیسے کیاتا تمہیں صف اللہ لکھر چلو صرف اچھا آپ لوگا یا جائسے اس اب کیسی میری بائیب ہم نے فرسٹ دی ہے مگر خون دے رکھ رہا ہے اور ہمیں اپریشن کنا پڑے گا دیکھیں میں ساری فرمالٹیز پوری کر دوں آپ پلیس اپریشن کرنے میں دیرمت کرنا اچھلی مجھے یہ سوسائیڈ کیس لگ رہا ہے اور ہم بغیر پولیس کنفرم کے یہ کیس نہیں دے سکتے پلیس یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں اس کیسی گوئی دوہر مئنٹل دیسورڈر اس کا ذہنی تبازن ٹھیک نہیں ہے اگر آپ نے ایکشیلی آپ نے وہ دکٹر کمال حسن کی پیشن جو کسی ہسپنل میں ہوتے ہیں آپ نے ایکشیلی دیکھیں اکی ہم کنفرم کر لیں پھر اپریٹ کرتے ہیں شکریہ 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 آئی میری بچی کچھ یہ وہ شکریہ زارہ نے اپنی کلائی کی راگ کھٹ لی تھی خون رکنی رہتے ہیں اس لئے آپ نے آپ کیا کرنا پڑا ہے کیسے کھٹ لی ان لوگ وہاں نہیں تھے روک نہیں سکتے تھے بابا ہم سب وہیں تھے یہ سب کچھ بہت اچانک سے ہوئے دکٹر کو ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے خود کچھ ہی کوشش کی ہے وہ تو دکٹر کمال کی وجہ سے انہوں نے کیس لے لیا بہنہ تو بہنہ تو وہ اپنی کلائی کی رہے ہیں دکٹر سب کو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے خود دیکھا تھا تایا ابو ان کی ایک ہاتھ میں چھڑی اور ایک ہاتھ میں فیپ تھا دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک چھڑی کلائی پر رکھ کے کٹ لی اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اور روکتی وہ اپنی کلائی کٹ چکی تھی میں تمہیں وہاں بیج کر یہ سمجھا تھا کہ تم اس کا خیال رکھ رہے ہیں بابا اس میں اس کا کچھ ہو نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں پتہ چلتا وہ کیا کہہ رہی وہ اپنی کلائی کٹ چکی تھی دکٹر کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سب ہی بتاتے ہیں وہ کہنے شیر میں پھائیں پلیز دعا کریں یہ سب تمہاری بچاس کے باہر ہیں اس کی بچاس کے بچاس ایک ملک کیا کہیں گے ٹھیکٹر کچھ ہوں اس کو چیئے پاہ چیئے پاہ ہاں گرہ سارا 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 کیسی ہے تمہارا مرے خات پہ کیا ہوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں بس چھوڑا سا کٹ لگا تھا بس اب ابو آپ کیوں رو رہے کیوں رو رہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے کچھ نہیں بیٹا اب میں اپنی بہنی کا خیال رکھوں گا مجھے کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ہی نہیں تھا اس معاملے میں میں خیال رکھ سکتا تھا تمہارا یا پھر تمہاری کوئی سکی بہن ہوتی یا ماں ہی جندہ ہوتی تو آئی تب پھٹو اکیلہ میں سو سکتا تھا اکیلہ بیٹا تم لیٹو درام کرو بابا بابا پیس حسنہ کریں ایک کام کریں آپ نک جائیں میں زارا کے پاس رکھا ہوں میرا دل مر چکے رامیس اور مراوہ دل کسی قبرستان کی طرح ہوتا ہے آپ تو ایک چیتی چاکتی خوبصورت انسان ہیں آس پاس دیکھیں زندگی آپ کی منتظر ہے اے حال دھرنم ہو گیا اے حال دھرنم ہو گیا تو پھر کیا ہوا پھر بادشاہ نے جادوگر کے کہنے پر اپنی سور ہیڈیائیوں کے کون بگڑا دیئے نانا ماما ہسپیٹل کیوں گئی ہے یار بھو ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا اس لیے ماما کی طبیعت خراب نہیں تھی ان کی ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی بہت خون نکلا تھا میں نے دیکھا تھا یار یہ تمہاری منائل خالہ کیا کر رہی تھی یہ بھی تو وہاں تھی انہوں نے نہیں روکا نہیں نانا وہ تو ماما نے اپنا ہاتھ کٹ لیا تھا بہت خون نکلا تھا میں نے خود دیکھا تھا یار یہ بابا اور تمہاری منائل خالہ تمہاری ماما کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہم سب تو ماما کا بہت خیال رکھتے ہیں نانا یار آج پتا لگ گیا کوئی خیال نہیں رکھتے سوچو یار نہیں نانا پہلے گانی پھوڑی گھلے اچھا تو پھر جیسے ہی بادشاہ کی ریایہ نے کان پکڑے تو جادوگر نے شاید کی موقعہ جوڑ دی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا سوی بیٹھ تو چکا ہوں میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں کیونکہ انسان کی آنسو اس کے جاتی اختیار میں ہوتے ہیں بوجھ ایسے جاہے باہر سوارا بھی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میں بجدان بھائی نے بتایا تھا مجھے کہ ایان کی موت اور زارہ بابی کی بیماری کو آپ نے جس حوصلے اور احمد سے ڈیل کیا ہے پھر سمیز ہے میں اتنی مصبوط نہیں ہوں رامس بیان کی وجہ سے کئی بار ٹوٹی ہوں کئی بار مجھے لگا کہ میں اتنا خمسین ہی پاؤں گی مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے ہر بار مجھے سارا آپ ہی نے سنبھالا ٹوٹی سرور ہوں لیکن بھکری نہیں ہے کیونکہ بھکرتے وہ ہیں جن کی فیملی نہیں ہوتی آپ کی فیملی ہے نا آپ کو سنبھالنے کے لئے سارا آپ ہی میری کل کائنات ہے میں انہیں سال میں نے دیکھ سکتی ای نو ایک بات بتاؤں آپ کو کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں اس لئے کہ وہ غم بولا سکے اب چاہے وہ سیکرٹ کا ہو چاہے کا ہو یا اپنی یادوں کو کہنے کتر انسانہ شرف المخلوقات ہے اسے پرولمز خود دیل کر لینی شہی ہیں لیکن ان بے جان چیزوں پر بھی ریلائے کرنے لگتا ہے لیکن ان سب میل سب سے بیس نشاہ ہے چاہی کا اس لئے میں آپ کے لئے اپنے ہاتھوں سے چاہ بنا کر لائے پلیس چاہے کڑوی بنائی آپ نے لیکن چاہے ضرور کڑوی ہے لیکن بات تو میٹی کی ہے اور روتیو یہاں کو اسا دینا اس سے بڑی نکی اور کوئی نہیں ہوتی آپ یہ نکی کرنا چاہتے ہیں بلکل لیکن آپ یہ نکی کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ کو صرف انستہ مسکراتہ دیکھنا چاہتا ہے میرا دل مر چکے ہے رامیس اور مراوہ دل کسی قبرستان کی طرح ہوتا ہے دیکھیں منائی درخت اگر قبرستان میں بھی لگاؤ تب بھی وہ چھاؤں ہی دیتا اور قبرستان میں پھول بھی کھلتے ہیں آپ تو ایک جیتی چاکتی خوبصورت انسان ہیں آس پاس دیکھیں زندگی آپ کی منتظر میری باتوں پر غور کیجئے چلتا ہوں موسیقی موسیقی کتنے خوبصورت پھول ہیں نا ہم بہت خوبصورت لیکن آپ سے کم تو کدھر آؤ موسیقی یا آپ مجھے کون دیری ہیں کیوں کہ میں تمہیں کچھ اور نہیں دیسکی نا سوائے پریشانی کے زندگی کی کوئی بھی پریشانی آپ کی محبت سے بڑی نہیں ہے آپ سے تو غم بھی ملے نا وہ بھی مجھے بہت پیارے ہیں تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر مجھے اپنا آکس نظر آتا ہے تمہارا چلنا پھرنا بات کرنا جب بھی تم سامنے آتی ہو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی نہ ہے ہاں میں ہوں آپ جیسی ہوں بہو کین آپ میں ایتنا بدنصیب نہیں ہے آپ کے پاس اتنے چاہنے والے وجدان بھائی ہیں آپ کے بیٹے ہیں اور یہ گھر جسے وجدان بھائی نے آپ کیلئے بنایا ہے یہ سب آپ کی خوش نصیبی ہے سب کو آپ کی ضرورت ہے اللہ تمہیں میرے نصیب کی بھی خوشیاں دے دے ایسا نہ کہ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اس گھر کو سمجھ لیں آپ کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے نہ یہ گھر اور اس کی مکین بکھر جائیں گے اس گھر کو تو وہ سمجھ سکتا ہے نا جس کا کوئی اختیار ہو مانی میرا تو اپنے 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 اختیار نہیں ہے دیکھو نا کب کیا کر گزرتی ہوں مجھ ہی نہیں پتا چلتا آپ نے آپ کو نقصان پہنچا دیا میں میں تو اپنے آپ کو ہی نہیں سمال سکتی گھر کو کیا سمال ہوں گی ہی ماما ہاں پیٹا کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ہاں ٹھیک ہے شکر ہے تمہارا بھی فون آیا اچھا مجھے یہ بتاؤ واپسی کا کوئی ارادہ ہے کی نہیں جی جی ماما بس جلدی آجوں گا اچھا واجدان کیسے اس کے گھر میں سب خیریت ہے نا ماما واجدان بھائی کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے ایچھلی ان کی وائب جو ہیں وہ شیس نوٹ فیلنگ ویل بیٹا باد دراصل یہ ہے کہ تمہاری لیے نا ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے تم آ جاؤ تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے نہیں 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 ماما دیکھیں شادی میں اپنی پسند سے ہی کروں گا پلیز ابھی کسی سے بات مت کریں پلیز بیٹا بہت اچھی لڑکی ہے تم آو گے نا تو تمہیں دیکھ کر خود اچھا لگے گا اور ہاں آپ کی نا انکار مت کرنا ورنہ تمہاری زکیہ خالہ ناراض ہو جائیں گی وہ زکیہ خالہ کی بیٹی؟ نہیں ماما پلیز وہ میرے دماغ کھا جائے گی پلیز نہ ہاں اٹلیز نہ ہاں ارے بیٹا لڑکیاں تو ہستی بولتی اچھی لگتی ہیں اگر وہ تھوڑی سی شوخ اور چنچل ہے تو کیا ہوا؟ پلیز ماما شیس ناٹ مائی ڈائٹ نا اچھا بیٹا وہ سب بچپن کی باتیں تھی دیکھنا آپ تم ملو گے نا تو تمہیں بہت اچھا لگے گا اچھا یہ بتاؤ کہ تم آ کر رہے ہو ماما میں جلدی آ جاؤں گا لیکن پلیز پلیز کسی سے رشتے کی بات مت کیجئے گا میں آ کر آپ کسا پتات ہوں اچھا ٹھیک ہے جب تم آؤ گے تو تب ہی کچھ کریں گے ٹھیک ماما تینکیو اللہ حافظ بیٹا میں زارہ کے لیے بہت پریشان ہوں اس کی یہ بیماری اس حد تک بڑھ جائے گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میرے خیال ہمیں سیکنڈ اوپیننگ دینی چاہیے نہیں برابا اس کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کمال ایک بہت اچھا نیورالوجسٹ ہے میں نے ان کے بارے بہت ریسرچ کیا ہے پھر ان کا یہی کہنا ہے کہ زارہ کی بیماری صرف پروگریس کرے گی اس میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی بیٹا میں بھی ڈاکٹر کمال حسن سے ملنا چاہوں گا زارہ کی بیواری کا علاج بیرون ملک میں بہتر ہو رہا ہو تو میں تم دونوں کو باہر بیج دوں گا انہوں نے ریپورٹس باہر بیجوائی تھی مہا سے بھی کوئی خاص امید نہیں آئی ہے انفریکٹ مہا کے ڈاکٹرز نے بھی وہی دوائیں سیجیسٹ کی ہیں جو ڈاکٹر کمال آلیٹی دے رہے ہیں بارال بیٹا تم اپائنمٹ ڈوڈو ہم کھلی ڈاکٹر کمال حسن سے ملے گے اور زارہ کی بیماری میں مزید ڈیٹیل بتا کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں اب یہ پوائنٹ بک کر لیتا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زارہ کی بیماری مزید بھی بڑھ سکتی ہے ابھی تو اس نے اپنی کلائی پر کٹ لگا ہے نا اگر وہ اپنی جانگوا دیتی تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ زارہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیسی بیماری ہے ہاں زارہ ذہنی مرض میں مبتلا ہے اور اس سیچویشن میں وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے ایک ڈاکٹر صاحب زارہ کوئی اتنی شدید بیماری کیسے ہو سکتی ہے ہماری فیملی میں تو پہلے ایسا کوئی کیس نہیں ہے ہم ڈاکٹر صاحب ہم ایکشلی جب زارہ خوش میں آتی ہے تو مختلف افضالات پوچھتی ہے کیا آپ ہم زارہ کو اس کی بیماری کی بارے میں بتا دیں ہاں ضرور بتائیں بلکہ اس کیلئے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک ذہنی مرض میں مختلاع ہو چکی ہے اس کو بتا دیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیٹی کو ہر قیمت پر تندرست دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کیلئے سب کچھ کر سکتا ہوں دیکھیں ڈاکٹر جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں بلکہ میں اس سٹیج پر آپ کو ایک مشفرہ دینا چاہتا ہوں زارہ کو کیر فیکلٹی میں ایڈمیٹ کروا دیں وہاں جیسے اور بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں وہاں انترہ بہتر انداز میں دیکھوان ہو سکتی ہے وجدان اب زارہ کا گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میں میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر آپ میری بیٹی کو رکھنا چاہتے ہیں آہاں دیکھیں میں آپ کو اس سطح پر وزٹ کروا دیتا ہوں آئیے آئیے حیات خواب آئیے پرید ایکشلی یہ ہمارا کیر فیکلٹی ایریا ہے مجدان یہاں بہت اچھا انوارمنٹ دیتے ہیں بڑی اچھے انداز میں ہر پیشنٹ کی دیکھوان کی جاتی ہے ہم نے بلکہ ہر پیشنٹ کے لئے الگ روم رکھا ہوا ہے یہ روم ہے وہ روم ہے وہ ہے یہ ہے بہت اچھے انداز میں بڑا اچھا انوارمنٹ ہے یہاں یہ سارے رومز میں پیشنٹ ہے جی جی الگ الگ ایک روم دیکھ سکتا ہوں جی جی پلیز آئیں آئیے میرا بچہ میرا بچہ مجھے بچہ لا دو میرا میرا بچہ وہ انہ نے چھین گیا لا دو میرا بچہ بولا لا بچہ کی رائک دے تیو بولا لا بولا لا بچہ کی رائک دے تیو بولا لا بولا لا مجھے بچہ مجھے لائکو میرے بچہ بچہ لا دو میرا بچہ میری بچہ ایفرم نہیں باب تیتر شتنا بردی اچھا ہوں ہے تو اگل کھانا نہیں کبھی نہیں میں اپنی پچی کو یہاں نہیں شوٹ سکتا ہوں نہیں شوٹ سکتا ہوں نہیں شوٹ سکتا ہوں باب باب کیا کرے مانی؟ ہادی کے لئے اومنٹ پنا رہی ہوں اتنا خیال کرتی ہو نا تم اس کا کرکل ہادی میں بھی جان ہے لیکن تمہیں جونے موڑوں تو اور میں تمہیں جون سے موڑ دوں گی باب کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا سممر جائیں گے کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا کردے خیلی 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 етров زارہ کیا وہ زارہ 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 اٹھا کیا اٹھا کیا اٹھا میں نے کہا ہاتھ اٹھا زارہ ہاتھ میں کیوں انہا پہ زارہ پلیز زارہ میٹھے ہاتھ میں چاہاں چاہاں کانچھا ہے دو دہا پہنچا کانچہ ہے دودھ رکھا ہے چھولے گا پر کم سے کہا ہے اول دودھ گر گر گئے گا اناحل بھی پتہ نہیں کب چلی جاتی ہے کب آجاتی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا اب بو سے کھا تھا کائم سے شاپے کر لیا گا زارہ 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 پتہ میں کبھی نہیں سوچا تھا زارہ پلیس میری بات سنو زارہ پلیس میری بات سنو میری بات سنو زارہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے پھلی عجیدان کو نہیں بتاؤ گی کع ہو کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے آپ پیسے کیوں بے اے اف کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا چوب کسی لگی آپ کو اٹھیں آپ پیروں میں کی باتے اٹھیں پولیس اٹھیں اٹھے 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 آپ It's okay کسی لگی کتنی بار کھایاں میری بار سے کہ آپ گھاڑی سئی چلایا کانے ہو گیا نا ایکسیدن آپ رکیں میں ابھی فرسد پر پارکو خدا کیلئے دربٹھو جانا پلیز خدا کیلئے دربٹھو ابھی کئی مچ جاؤ پلیز میرا اتنا صاف ستر ہوں کس نے خراب کیا ہے میں کس نے کیا ہے تم نے نہیں کیا تم نے جانبوچ کے کچھ بھی نہیں کیا بس بس تم سے ہو جاتا ہے سب میں نہیں کیا یہ سب میں کیسے گڑ سکتا ہوں ملکل ملکل تم جانبوچ کے ایسا نہیں کرتی ہو میں جانبوچ کے نہیں کرتی بانا میں نے نہیں کیا کچھ بھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا تم جانتی ہو تمانا یہ مرض بلکل میری محبت جیسا ہے شدت اختیار کرتا ہے بڑھتا ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا ایک بات پوچھو آپ سے ہاں مجھو بیزار نہیں ہوتے آپ سے نہیں میری جان اپنی زندگی سے بھی کوئی بیزار ہو سکتے بھلا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں میرے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تمہیں تمہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا بکواس ہے یہ میرے بچے کا خیال کون کرے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتے ہیں میرے بغیرے سکتا ہے لیکن میں پہ ایک اچھی ماں نہیں ہوں اس کو بھی نقصان پہ ہوجاتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤگی مجھے ماں پاکٹرز کو حضر تمہیں مجھے تکو نہ آپ مجھے روائے میں میں کم رکھے کم کم رکھے کم رکھے کم رکھے موسیقی جانتے ہو رامیس میں نے زہرہ سے وعدہ کیا تھا کہ چاہیے زندگی کا کوئی بھی مقام آئے میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور آج وہ ساری تکلیفیں اکیلا ہی چھیل رہی ہے میں اس کے ساتھ ہو کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہوں میں نے آج سے پہلے اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا آپ کو بی سٹرونگ بجتان بھائی دیکھیں زندگی اسی کا نام ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کی آزمائی سے نہ گزر ہو پلیس زہرہ کی محبت مجھے کمزور بنا رہی ہے میں اسے خود سہلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس کو اس طرح تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں ای جس کانٹ ای کانٹ بیٹا زہرہ میری اولاد ہے میرے چکر کا ٹکڑا میری بیٹی ہے وہ بہت لائک فائک اور ہونہار تھی مگر اس کی احانت دیکھ کر میرے آسان خطا ہو رہا ہے کس دل سے کس دل سے بھیجوں اسے پاگل خانے نہیں میٹا میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا نہیں کرنے دوں گا میں ابھی زہرہ کو کیا فیسیلیٹی نہیں بھیجوں گا میں اسے اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا ڈیو لیکی کسی طبیعت ہے آپ کی بیٹیوں کچھ ہو سکتا ہے مجھے اللہ کرے تمہیں کبھی کچھ نہ ہو بیٹا میسیس زارہ وجدان ایک بات کو بتائیں ابو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے نام کے ساتھ ابو کا نام لگتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کا نام لگتا ہے اپنے نام کے ساتھ نہیں جی سکتے ہیں بھو دیکھو بیٹا جب کسی ایک پلات پر کسی کی تختی نہ لگی ہو نام کی تو لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اسی طرح لڑکی کے نام کے ساتھ باپ یا شوہر کا نام لکھا ہونا تو وہ لڑکی محفوظ تصور کی جاتی ہے بس اتنی اسی بات ہے اسی بات نہیں ہے نا ابو میں جانتی ہوں کہ ہر لڑکی کے لیے باپ اور شوہر بہت موت پر رشتے ہوتے ہیں ہر دکھ سک کے ساتھی ہوتے ہیں اب دیکھیں نا میں کتنی لکھی ہے کہ مجھے آپ جیسا شفیق باپ ملا ہے اور وجدان جیسا چاہنے والا شوہر بیٹا لڑکی کے نام کے ساتھ جب شوہر کا نام یا والد کا نام لکھا ہوتا ہے نا تو یہ ان دونوں مردوں کے لیے اعزاز ہوتا ہے اب ان مردوں کے رویے پر منصر ہے کہ وہ اپنا نام لڑکی کے لیے عزت کا باعث بناتے ہیں یا پھر ذلت کا آپ کو بتا ہے آپ اور وجدان میری زندگی کا واحد سہا رہا ہے زندگی مجھے اس موڑ پر لے کے آ گئی ہے کہ مجھے آپ دونوں کی سخت ضرورت ہے مجھے وجدان نے میری بیماری کے بارے میں بتایا ہے تو یہ اچھی بات ہے نا بیٹا لڑائی تو بیماری کے ساتھ تم نے کرنی ہے ہم تو صرف ڈھال کا کام کر سکتے ہیں جنگ تو تم لڑو گی نا اببو آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنی بیماری کو شکست دے دوں گے اللہ کی ذات سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیں گے پھر آپ مجھ سے اک وعدہ کریں میری بیماری کتنی بھی بڑھ جائے آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس سوالی پیدا نہیں ہوتا تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی بلکہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اس فکر مند نہیں ہونا اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہے کمین بجدان بھائی میں ناشتہ بنا رہی ہوں آپ کو یہیں لادوئی ہیں آپ سب کے ساتھ کھائیں گے نہیں ہم لوگ بھی آرہے ہیں ہم لوگ سارے مل کے ناشتہ کریں مانی خلا میں چیز آملیٹ کھاؤں گا ہاں جو میری جان ہم مل کے چیز آملیٹ بناتے ہیں میں جلدی سے کپڑے چینج کرنے دوں آئین کپڑے ادھر ہی پڑے ہیں نا ہاں آپ سامنے ہی ہے سیکھیں اللہ سالے مورت مجھے مل رہا ہے تیری چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے بلیوں کو کھلوں گے وہ بسہرہ سب ٹھیک پہ ہے کچھیں چیزیں گے نیتے ہیں اٹھا لیئے ہیں میں نیچے جا رہا ہوں آپ آ چاہیے گا مانی خالا نانا کاؤں ہے وہ اپنے ڈومیں اوپر ہیں بیٹا مانی خالا میں نانا کے پاس جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جاؤں میں تبتے کاملٹ بنائیں کیا کرے مانی؟ ہادی کے لئے اومنٹ پنا رہی ہوں اتنا خیال کرتی ہو نا دنس کا کرکل ہادی میں بھی جان ہے لیکن تو میں جانے موڑوں تو اور میں تمہیں جان سے موڑ دوں گی جاؤں ب demons جاؤں گو رہے کھائیں گو جاؤں گو رہے کھائیں گو جاؤں گو رہے کھائیں گو جاؤں گو رہے کھیک refers جاؤں گو رہے کھائیں گو بات ٹھیک." بات دئ 103 چا دمیں میرے والا کہ حال دننا ہوگا